لاہور سمیت پنجاب دھوند کی دبیز چادر میں چھپ گیا سٹکوں پر ٹرافک بند نظام زندگی موطل سرے شام ہی گہری دھوند چھانے سے بہتار ویران رہے حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹرو ویز مختلف مقامات سے بند ایم ٹو لاہور سے بلکسر تک دھوند کی وجہ سے بند ایم ٹری لاہور سے ملتامر ایم الیون لاہور سے آلکور تک بند ایم فور پر شیر شاہ سے پینڈی بھٹیاں تک ٹرافک آرسی موطل جی تی اور کے ایل پی روڈ سمیت دیگر شاعرہوں پر سفر کرنا بھی انتہائی دشوار لاہور ایرپورٹ پر شدید دھوند کے باعث فرائٹ شیڈیول شدید متاثر متعدد پرواتے تاخیر کا شکار دو کا رخ تبدیل کر دیا گیا شاہ محمود قریشی ایک بار پھر زیر حراستت پولیس کی گرفتاری کے موقع پر بد فلو کی اہلکاروں کے شاہ محمود کو دھک کے میڈیا سے گفتگو نہ کرنے دی ڈیپٹی کمیشنر رابو پنڈی نے گزشتہ روز تھری ایم پیو کے تحت پندرہ روز کے لیے نظر بندی کے حکامات جاری کیے تھے پولیس حکام کا کہنا ہے پی ٹی آئی رہنما کو ضروری کاروائی کے بعد دوبارہ ڈیالا جیل لائیں گے پولیس ذرائع کے مطابق ان کا جی ایش کیو حملہ کیس میں ریمانڈ لیا جائے گا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا یہ ظلم اور نائنصافی ہے سپریم کورٹ کے حکامات کا مزاق اڑایا گیا مجھے جھوٹے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا میں نے قوم کی ترجمانی کی بے گناہ ہوں مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شاہ محمود کی گرفتاری کے خلاف بیٹی مہربانوں کی الیکشن کمیشن تو درخواست موقع پتنایا شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہمیں نہیں بتایا گیا کہاں لے جایا گیا شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ رہے ایسا سلوک قابل مزمت ہے مہربانوں گفتگو کرتے ہوئے بولی گرفتاری کے وقت والد کے رتبے کا لحاظ کیا نہ عمر کا تحریک انصاف کی بھی شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری کی شدید مزمت ترجمان تحریک انصاف کو کہنا ہے کہ انتخابات میں شکست کے آثار دیکھ کر ریاست پر پاغلپن سوار ہو گیا بانی چیئرمین اور عوام کا رشتہ توڑنے کے لیے ظلم کی ہر حد پار کی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر صدر مملکت عریف علوی کا بھی سخت رت عمل ٹویٹ میں لکھا ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو پامال کیا جائے کاغذاتی نامزدگی چھینے گئے اور مظاہرین کے خلاف کا روائی ہوئی اب دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر محضبان اسلوک پر حکام کو توجہ کرنی چاہیے اس طرح کے دلائل سے آگے بڑھنا ہوگا کہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں آج بھی کچھ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک سیاستدان جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کیلئے سیاست کر رہا ہے اٹھارہ محضبان کے ساتھ اتحادی حکومت میں رہے انہیں محشد ہی کرنے اور دیشتگردی ختم کرنے میں دلچسپی نہیں تھی میں نے بانی پی ٹی آئی کی سیلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کیا الیکشن کراؤ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بلاول بھٹو زرداری کا گڑھی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب دس نکاتی انتخابی منشور پیش کیا کہا حکومت بنا کر پہلی ترجیح لوگوں کی تنخواہیں دبنی کرنا ہوگی بجلی تین سو یونٹ سخت مفت کریں گے تیس لاکھ گھر بنا کر دیں گے ملک بھر میں صحت اور تعلیم کا مفت نظام بنائیں گے مہنگائی غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس کی لڑائیاں چھوڑنا ہوگی وقت آگیا کہ عوامی راج قائم کرنے کے لیے وفاق میں بپسپاتی حکومت بنائے عوامی مسائل صرف سیاستدانوں کو نظر آتے ہیں پاکستان غریب ملک نہیں ہے مسئلہ اسلامباد میں بیٹھے لوگوں کی سوچ کا ہے اسلامباد والوں کو نظر نہیں آتا کہ غریب کیسے سوتا ہے عاصف زرداری کا گھری خدا بکش جلسے سے خطاب بولے بھوٹو ریفرنس کی سماعت شروع ہونے پر کہہ سکتا ہوں میں نے کرز اتار دیا کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے کسی سے زمان کی اور پھر گیا بلاول نے جو وعدے کیے وہ ہم سب مل کر پورے کریں گے بلوتستان اور پورے ملک کو پانی فراہم کریں گے گلگت بلوتستان سے چین کی تجارت شروع کریں گے حکومت ملنے کے بعد تمام کام کر کے دکھائیں گے سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں نا اہلی ختم کرنے سے مطالق درخواست وہ فوری سننے کے استعداد مسترد کر دی وکیل شہباز خوصہ نے دلائل دیئے کہ جعوید حاشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کی گئی تھی جسٹس اکر منولا نے رمارک دیئے نا اہلی سے مطالق فیصلہ مواطل ہونے سے سزا مواطل نہیں ہوتی آپ ایسی درخواست لے کر آگئے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی قائم مقام چیز جسٹس نے رمارک دیئے جس جس یہاں دستیاب نہیں آپ بتا دیں کس کو بٹھا کر سماد کریں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست مقرر کرنے کا اندیا دے دیا سپریم کورٹ میں آج کسی مقدمے کی سماد سے نہیں ہوگی تمام مقدمات دی لیسٹ ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹکیشن جاری بینچ کی ادم دستیابی کے باعث مقدمات سے ڈی لیسٹ کیے گئے بڑے سیاسی رہنماؤں پر بڑے اترازات آئید این اے اکسو بائس میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے کاغذات پر لیکی رہنماؤں یا نصیر کا اتراز موقف اختیار کیا کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی سزای آفتہ ہیں الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ان کے کاغذات پر تائید کنندہ این اے اکسو بائس کا ووٹر نہیں جو کاغذات جمع کرائی اس پر جیل سپری ڈینٹرینڈ کے دستاخت نہیں این اے ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹو کی خلاف آروں کو درخواست پی پی اسی سرگودہ میں مریم نواز کے خلاف اتراز آئید درخواست میں کہا مریم نواز مختلف مقدمات میں سزای آفتہ ہیں کاغذات مسترد کیے جائیں ادھر خیبر پخزنخواہ میں مشتاغنی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ریٹرننگ آفیسر نے مشتاغنی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا پیش نہ ہونے پر کاغذات مسترد کیے گئے مسلم لگنون نے عوام سے انتخابی منشور کے لیے تجاویز مانگلی صدر نونلک شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا عام انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور تیار کیا جا رہا ہے نتیجہ ہے اس منشور کی تیاری میں عوام ہماری مدد کریں ایسی تجاویز دیں جو پاکستان کو آگے لے کر جائیں مریم نواز کا کہنا ہے مسلم لگنون قام کے اجتماعی بصیرت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے عوام کے ساتھ رشتہ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے عوام کے ساتھ رشتے کو ڈیجیٹل دور میں لے جا رہی ہیں پارٹی کے آن لائن پورٹل پر پاکستانی منشور لکھنے میں مدد دے سکتے ہیں سوہی نے الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم ایک بار پھر ماخر بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور فواد چودری پر فرد جرم کی کاروائی نہ ہو سکی الیکشن کمیشن نے سامات بغیر کاروائی کے تین جنوری تک ملتبی کر دی میمبر سنکی سربراہی میں چار اکنی بینچ نے اڈیالا جیل میں کیس سنا فواد چودری کے بائی فیصل چودری کا کہنا ہے سوہی نے الیکشن کمیشن کیس میں اوپن ٹرائل کے لیے رجوع کریں گے ہمارے خاندان کے افراد پر مقدمات منائے گئے تاکہ کوئی پیروی نہ کر سکے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو ہلکے میں آنے ہی نہیں دیا جا رہا فیصل چودری نے جہلن سے الیکشن کمیشن عہدداروں کے خلاف درخواست بھی دے دی بلے کے نشان سے متعلق ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا فیصلہ نہ ہو سکا چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت طویل اجلاس پشاور ہائی کورڈ کے فیصلے اور تحریک انصاف کا انتخابی نشان بحال کرنے سے متعلق غور کیا گیا الیکشن کمیشن کا آج دوبارہ غور کرنے کا فیصلہ ادھر تحریک انصاف نے انتخابی نشان بلہ بحال کرنے کا پشاور ہائی کورڈ کا فیصلہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا دوسری جانب سیکرٹری الیکشن کمیشن کی زیر صدارت تر سیکیورٹی سے مطالق اہم اجلاس صبح میں پولیس احلکاروں کی قلت بارے بھی بریفنگ بھی گئی الیکشن کمیشن کا اقوہ ہاتھ کے ریٹرننگ آفیسر کی موطلی کے خلاف سپریم گورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کا پیغام ہے پوری قوم ووٹ کا استعمال ضرور کریں تحریک انصاف کے تمام امیدوار الیکشن کی تیاری کریں چیئرمن تحریک انصاف بیرسٹر گوھر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا بانی چیئرمن نے بلے کا انتخابی نشان بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا کسی بھی پارٹی کو ختم کرنے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے انتخابی نشان واپس لینا پارٹی کو ختم کرنے کے مترادف ہے الیکشن آٹھ فروری کو ہوگا سپریم کورٹ اس بات کی زامن ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں پارلیمان کے پاس سپریم کورٹ کو ریگلیٹ کرنے کا اختیار ہے قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے آئین چیف جسٹس کو اکیلے ہی فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیتا فیصلے کے خلاف اپیل کیا حق دنیا بھر کے قوانین کے ساتھ شرعی تقاضہ بھی ہے پریکٹیس این پرسیجر ایکٹ سے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو نیچہ نہیں دکھایا پریکٹیس این پرسیجر ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلات جاری فیصلے کے مطابق چیف جسٹس کے اختیارات بانٹنے کے مخالفت کرنے والوں میں جسٹس مزاہ نکوی جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید شامل آرٹیکل ایک سو چوراسی تری کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کی قانونی شک پر چھے جسٹس نے اختلاف کیا نو چھے کی اکسریت سے قانون بننے کے بعد اپیل کا حق آئینی خرار دیا گیا پاکستان کا فتاہ ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ فتاہ ٹو حدف کو چار سو کلومیٹر دور سے نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل میزائل جدید نیوگیشن سسٹم سے لیس فتاہ ٹو میزائل تجربے میں مختلف پیرامیٹرز کو چیک کیا گیا کامیاب تجربے کے موقع پر مصلحہ فاش کے سینر حکام سائنس دان موجود تھے قدر وزیراسم اور ازکری کی عادت کی کامیاب تجربے پر مبارک بات ملکی معیشت میں مصیب گراوٹ اور مسائل پیدا ترسلاتی ذر اور بڑے پیمانے کی سنتی پیداوار بھی کمی ایک ماہ کے دوران مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا مزارت خزانہ کی جانب سے مہانہ معاشی آؤٹلوک ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق گندم کی فصل کی حدف سے کم رقبے پر بچائی کی گئی پرکیاتی اخراجات میں بھی کمی ریکار جولائی سے نومبر تک زرائی شعبے کے قرضے بڑھے برامداد اور ایف پی آر ریونیو میں اضافہ ہوا باکسنگ دیر ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹری لائن مشکلات کا شکار قومی ٹیم کی ایک سو چورانوے رنس پر چھے وکٹیں گر گئیں عبداللہ شفیق اور شان مسعوب کے علاوہ کوئی بیٹر زیادہ دیر کریز پر نہ تہر سکا اپنر امام الحق دس رنس پر پاویلین لوٹ گئے بابر آسم ایک رن بنا کر پیٹ کمینز کی گیند پر بولڈ ہوئے ساؤت شکیل ناؤ آغاز سلمان پانچ رنس بنا کر چلتے بنے پیٹ کمینز نے تیم کھلاڑیوں کا اوٹ کیا قومی ٹیم کو خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید ایک سو چوبیس رنس درکار ہیں آسٹریلین ٹیم پہلی انکس میں تین سو اٹھارہ رنس پر آؤٹ ہوئی لیبوشین 63 رنس بنا کر نمائے رہے آمیر جمال نے تین بیٹرز کو پاویلین بھیجا